اسلام علیکم ویڈیو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پرتگال جوب سیکر ویزا آپ پاکستان یا کسی دوسرے کنٹری سے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اپائنمنٹ کیسے لے سکتے ہیں اسپیشلی جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں وہ پرتگال ایمبیسی کی پرتگال جوب سیکر ویزا کے حوالے سے کیسے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے لئے ڈاکومنٹس کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ مکمل انفرمیشن حاصل کر سکیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو لے ٹیسٹ جوب ویزا ایمیگریشن اور سٹڈی ابرارڈ کی انفرمیشن ملتی رہے گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پرتگال جوب سیکر ویزا جو ہے کون حاصل کر سکتا ہے یہ سکلڈ اور انسکلڈ دونوں لو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ مطلب جو زیادہ پڑے لکھے ہیں یا کم پڑے لکھے ہیں وہ لوگ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ تقریباً ٹوریسٹ ویزا کے ساتھ ملتے جلتے ہی اس کے ڈاکومنٹ ہے لیکن دو ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس میں ایکسٹر ہیں مطلب آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اگر شادی شدہ ہیں تو میریج سرٹیفکیٹ اور ساتھ ایف آر سی شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ ایف آر سی دینا ہے غیر شادی شدہ ہیں تو آپ نے بین بھائیوں کے ساتھ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ایف آر سی ساتھ دینا ہے پاسپورٹ ہونا چاہیے تصویریں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب میں ان بات کرتے ہیں کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے تو یہ ہے تقریبا یہ چار ماہ کا ہے مطلب ایک سو بیس دن کا اور یہ ایکسٹینڈیبل ہے ساٹھ دنوں کے لیے مزید مطلب یہ ٹوٹل چھ ماہ کا ہو جاتا ہے بٹ آپ نے چار ماہ کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے اس کا اسٹیمنٹ تو آپ سمجھیں آپ کے پاس آٹھ سو یورو کے برابر پرمنٹ جو ہے وہ ایکسپینس ہونا چاہیے تاکہ آپ جب وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ فیننشل کے ایشو نہ ہو اور جس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں چار ماہ کا تو اٹھائی سو بنتا ہے لیکن آپ اسے تین زار کنسیڈر کریں بٹ آن سیف سائیڈ آگر آپ کے پاس پین تیس سو یورو کے برابر آپ کے لاشت تری منت کے اندر پیسے موجود ہیں بینک سٹیٹمنٹ میں تو پھر یہ آپ کے لیے انف ہے اور اس کے سات آپ نے چار ماہ کی جو ہے وہ ہوتل بوکنگ یا ہسٹرل بوکنگ وہ آپ نے ساتھ کرنی ہے چار ماہ کی ہی آپ نے وہ جو آپ کی ٹریول جو ڈیٹ ہوگی اسی ساتھ سے آپ نے ریٹرن ٹکٹ کرنی ہے مطلب جس ڈیٹ کو جانا ہے اور آفٹر فور یئرز یا ان بیٹوین فور منت سوری تو یہ چار منت کے حساب سے آپ نے اس کی وہ ٹکٹ کی جو ہے وہ آپ نے بوکنگ کرنی ہے پھر اس کے ساتھ ہے آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ آپ نے اپنے ہوم کنٹری سے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا برد سرٹیفکیٹ اور جو ڈاکومنٹ جو آپ کے ہوں گے اردو کے اندر اس کو آپ نے جو ہے ٹرانسلیشن کرا لینی انگلیش کے اندر اور پھر ان کو جو ہے آپ نے فورن آفیس سے تصدیق بھی کروانے ہیں اور اب یہ تو اس کے چاہیے ڈاکومنٹ اب اس کی بات کرنا ہے کہ آپ کو اپائنمنٹ کیسے لے سکتے ہیں ویسے نورملی پرتگال ایمبیسی کے سپیشلی پاکستان میں جو ہے وہ اپائنمنٹ بند ہے لیکن آپ کیا کریں گے آپ اس کا جو ہے نا اس کی ایمبیسی کو ای میل کریں گے وہاں پہ آپ کے یہ تمام ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ جو ایک ان کا ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا ایک لیٹر ہوتا ہے وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ لگانا ہوتا ہے وہ ساتھ لگائیں گے تو آپ جو ہے ایمبیسی کو کریں گے وہ ایمبیسی آپ کو ڈیریکٹلی اپائنمنٹ دے سکتے ہیں یا وہ گیریز کے طرح جو ہے وہ آپ کو اپائنمنٹ دے گی وہ ان کو جو ہے ڈیریکشن دے گے کہ اس بندے کے جو ہے اس ڈیٹ کے اپائنمنٹ دے دے اس ڈیٹ کو یہ اپنا ویزا جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دے گا ویزا کے لیے ایک مین چیز ہے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہیں چار ماہ میں انڈ ایکسٹینڈیبل ٹو منت مطلب سکس منت میں م پرتگال کے لیے جو وہ بین ہو جائیں گے پھر آپ ایک سال جو ہے دوبارہ پرتگال نہیں جا سکیں گے لیکن یہ ایک اچھی اپشن اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے یہ تو آپ ضرور اس کے لیے ٹرائی کریں اور یہ اس سے زیادہ بہتر اگر آپ کے پاس اس کے ریلیونٹ جو ہے ڈگری ہے تو یہ آپ کے لیے پلس پہنٹا پھر آپ کے جاب کے وہاں پر ڈیفینیٹلی چانسز بڑھ جائیں گے تو یہ تمام ڈیٹیل ہے مزید اس کے لیٹڈ جو اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا روں گا اور اگر مزید آپ کا کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں جو ہے آپ لکھیں اپنا کمنٹ لکھیں تو ہم اس کو جو ہے ریڈرس کرنے کوشش کریں گے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رنگ کے اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ